اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ان ہاؤس ڈیلائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ان ہاؤس ڈیلائٹ کے کچن میں بننے جا رہے ہیں بہت مزیدار زبردست اور یمی سی فرجی چوکلیٹ کرنکلز زبردست یہ ریسیپی ہے ٹیکسچر ہوگا اس کا بلکل براؤنی جیسا بچوں کے بہت ہی فیوریٹ اور بہت ہی ایزیلی آپ اس کو کر سکتے ہیں گھر میں ریڈی آئیں آپ کے ساتھ اس کی یمی سی چوکلیٹی سی اور مزیدار سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں جی تو سٹارٹ کرتے ہیں فرجی چوکلیٹ کرنکل کی ریسیپی اس کے لیے سب سے پہلے ایک باؤن میں ہم لیں گے کوکو پاوڈر یا ہم نے لیا ہے 3 4 cup of کوکو پاوڈر اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے half cup of white sugar یا ہم نے white sugar پاوڈر لیئے اس کو ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایٹ کریں گے half cup پاوڈر لیئے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 1 4th cup oil کوئی بھی آپ ویڈیٹیبل اوی لے لیں اور ان چیزوں کو مکس کر لیں گے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بااد ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم دو انڈے انڈے میں نے یہاں بیٹر کی مدد سے اور اب یہاں بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے 3 سے 4 منٹ اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 1.5 teaspoon منیلا اسسنس اور ایک بار پھر اسے تھوڑا سا بیٹ کریں گے ساری چیزیں اچھی طرح سے اس میں ہم نے کر لیا ہے بیٹر کی مدد اب یہاں ایک سٹینر کے ساتھ سٹین کریں گے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ڈرائی انگریڈینٹ سے 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon ایٹ کریں گے بیکنگ پاوڈر اور 1 cup ایٹ کریں گے فلور میدہ سب چیزوں کو اس کے اندر ہم سٹین کر کے ایٹ کر دیں گے ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے آپس میں کر لیں گے میکس ساری ڈرائی انگریڈینٹس اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد جو بیٹر ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اسی کنسسٹنسی کا یہ ہونا چاہیے اب ہم اس کو رکھیں گے کور کر کے فریج میں اگر آپ اس کو رکھیں گے اور فریزر میں اگر آپ اس کو رکھیں گے تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ جو بیٹر ہے ہمارا ہارڈ ہو جائے اور اچھی طرح سے ہم اس کی کوکیز ریڈی کرنے رکھیں ایسے فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے اور پھر آپ سے ملتیں جو ہمارا مکسچر ایک گھنٹے کے بعد جو ہمارا مکسچر تھا وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا اور ہارڈ بھی ہو گیا اب بنائیں گے اس کے کوکیز کوکیز بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے آئسنگ شوگر ہاف کپ یہاں میں نے آئسنگ شوگر لیا ہے اس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے اور کوٹ کر کے ہم رکھتے جائیں کو کوٹ کریں گے لگا دی ہے اس طرح سے آئسکریم سکوپ کی مدد سے بڑا آئسکریم سکوپ ہے اور اس سے آپ بڑے والے سے بنائیں گے اور اگر سے چھوٹے آئسکریم سکوپ سے بنائیں گے تقریبا آپ کی تیس چوہبیس بنیں گی اس طرح سے اس میں ڈال دے جائیں گے اور اس طرح سے اس کو کریں گے کوٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے بیکنگ ٹرے میں رکھیں گے اور تھوڑا سے اس کو اب ہم پریس کر دیں گے اس طرح سے کرتے پہ میں ساری کوکیز ریڈی کرتی ہوں جی تو یہاں ساری کوکیز ہم نے ریڈی کر لی ہیں اب ہم کریں گے ان کو بیک پہلے سے پری ہیٹی ڈوون میں وان ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر کریں گے اس کو ہم ٹین ٹو 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 مینٹ کے لیے بیک اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو آفٹر ٹو ٹو مینٹ جو کوکیز ہیں ماشاءاللہ اچھی طرح سے بیک ہو گئی ہیں بہت ہی زبردست یہ بیک ہوئی ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو سرک کرتے ہیں جی تو زبردست سی فجی چوکلیٹ کرنکلز بلکل ریڈی ہیں بہت ہی یہ چوئی سی بنتی ہیں زبردست اس کی یہ ریسیپی ہے سوفٹ سی جس طرح کے براؤنی اس طرح کی یہ کوکیز ہماری بنتی ہیں چوکلیٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیددار سی ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دینا مد بھولئے گا امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پرس کریں تاکہ آئند آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی مزہ تار اور زبردستی ریسیپی کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ